اسلام علیکم بیارے بچوں کیسے ہیں آپ ارتکلاہ صاحب اپنی اردو کی کتاب کا پیش نمبر سیون کھولیں جو کہ آپ کے پاس مولانا عالتہ حسین حالی کا سبق آیا ہوا ہے مرزہ غالب کے عادات و خسائق دیکھئے گا مولانا عالتہ حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 میں انہوں نے وفات پائی وہ بہت بڑے سوانے نگار مضمون نگار اور نقاط تھے وہ اپنی معروف کتاب یادگار غالب میں مرزہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرزہ شاعری کے ساتھ ساتھ نصر کے میدان میں بھی بے مثال تھے ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مرزہ غالب کے عادات و خسائق کے بارے میں بیان کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ سبب پڑھ چکے ہیں کہ مرزہ غالب خوش اخلاق اور خوش عادہ پیشانے کے مالک تھے ٹھیک ہے اور ہمارے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ بہت زیادہ وزہ دار اور با مروت تھے تو یہی ساری عادات مرزہ غالب میں بھی پائی جاتی تھی ان کے دوست ساری عادات مرزہ غالب میں بھی پائی جاتی تھی پورے ہندوستان میں ان کے دوست تھے جو انہیں خط لکھا کرتے تھے اور مرزہ بھی ان کے خطوں کا جواب لکھنا اپنے لیے فرضیں این سمجھتے تھے ٹھیک ہے ہم باقاعدہ جو ہے پورے سبق میں نہیں پڑھ لی آپ کو ایک طرح سے پورے سبق کا فلاصہ ہی بتاؤں گی کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا دوں گی ٹھیک ہے اور اخیر عمر میں ان کا یہ تھا کہ اخیر عمر کے حصے میں کسی غزل یا کسیدہ بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے مرزہ کی آمدنی اگرچہ بہت کم تھی لیکن پھر بھی کھلے دل کے مالک تھے سائل کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا وہ اپنے تمام دوستوں سے شریفانہ سلوک کرتے ایک دفعہ مرزہ کے مرزہ نے اپنے دل دوست کو انتہائی انتہائی کم قیمت کا لباس پہنی ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا نیا جوہا اپنے دوست کو پہنا دیا اور ان کا لباس اپنے لئے رکھ لیا مرزہ کے مزاج میں ذرافت بہت زیادہ تھی انہیں ہیوان ناتک کی بجائے ہیوان زریف کہا جائے تو بجائے ایک دن نواب مصطفی خان کے مکان پر ملنے آئے ملنے آئے تو ان کے دیوان خانے میں ایک چھتہ تاریخ تھا جن پر انہوں نے نواب خان کو دیکھتے ہی یہ مصرہ پڑھا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ آب حیات اندھیرے میں ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھئے جب دیوان خانے تک پہنچے تو وہاں پہ مرزہ نے یہ مصرہ پڑھا یہ گھر تو سارے کا سارا سورج ہے تو یہ دیکھئے مرزہ غالب کے آداد تو خسائل کے بارے میں ملنہ آلتا حسین خالی کس طرح سے بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب یادگار غالب میں جس کے صرف یہ ہوگی اس سبق کی صرف یہ ہے کہ سمانے عمری کسی کے بارے میں بتانا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ سمانے کا کیا مینہ ہے ٹھیک ہے بٹا مزید ہم آگے پڑھتے ہیں کہ ایک محفل میں مرزہ ایک محفل میں مرزہ غالب میر اور سودا کے بارے میں ابراہیم زوگ کے اس سے کہنے لگے تھے میں تو آپ کو میری سمجھتا تھا لیکن آپ سودائی نکلے کیونکہ میر مرزہ کی شاعری کو پسند کرتے تھے اور ان کے بارے میں کہا کرتے تھے ان کا شعر ہے رکھتے کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا ملتب وہ اس طرح سے میر کی کلام کو پسند کیا کرتے تھے اس کے بعد جو ہم آگے پڑھیں گے دیکھئے گا مرزہ کی آمدنی محدود تھی مگر خودداری اور وزہ داری کا بہت زیادہ خیال لگتے تھے اور شہر کے عمرہ و عمائد شہر کے عمرہ و عمائد سے بہت اچھے خاصے ان کے تعلقات تھے اور برابر کی ملاقات ان کی رہتی تھی مرزہ کو پھلوں میں آمد بہت زیادہ پسند تھے ایک محفل میں مولانا فضل الحق نے مرزہ سے عام کے مطالق دریافت کیا تو بھولے میرے نزدیک عام میں دو باتیں ہونے چاہیے میٹھا ہو اور بہت ہو مرزہ کا جواب سن کر تمام حاضرین ہس پڑے تو بیٹا یہ ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا مرزہ غالب کے آدات و خسائل کا جو کہ ہم پہلے بھی تفصیلاً پڑھ چکے ہیں آج میں آپ کو اس کے چند الفاظ معنی کرا دیتی ہوں کل ہم انشاءاللہ اس کی مرش کریں گے دیکھئے گا اس کے الفاظ معنی ہیں مرزہ غالب کے آدات و خسائل ہمارے پر سبق تھا مولانا عالتہ حسین حالی نے لکھا ان کی کتاب یاد غارے غالب سے خص کیا گیا اور اس کے صرف ہوگی سوان عمری کچھ الفاظ میں نے لکھ رکھے ہیں خسائل جس کا معنی ہے خسلت کی جمع آدتیں اشتیاق شوق قصیدہ کسی کی تعریف میں کہی گئی نظم آنکھ سے نہ سوچنا بغیر آنکھ سے نہ سوچنا نظر نہ آنا یا بنائی کا کم ہو جانا بدر بغاوت جب جنگ کو کہا جائے گا اٹھار ستاون کی جنگ ازادی کے بارے میں جنگ کے بارے میں یہاں پہ بات کی جاری ہے بسات طاقت اماید موجز لوگ امیر لوگ حقیر معمولی سے ذرافت مزاق یا مزاق صحبت محفی حفظ وزا لحاظ رکھ رکھا چوٹ ایک طرح کی سواری ہے رت مرغوب پسندیدہ جی نہ بھرنا طبیعت سیر نہ ہونا کیچند الفاظ معنی میں نے آپ کو کرائے ہیں سبق میں سے جن کو آپ یاد بھی کریں گی اور یہ میں نے آپ کو بقاعدہ ہومورک پہ بھی دیئے ہیں سبق کے الفاظ معنی آپ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو گرامر میں سے آپ کو اس میں معرفہ کی اقسام کرائے گئی ہیں جو کہ آپ ہمت پر لکھیں گے اور ان کو یاد بھی کریں گے شکریہ اللہ حافظ